بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایسا چودری آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حکومت کے سیاسی ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخر کس طرح کل چودہ فروری ویلنٹائن ڈے جو تھا وہ اپوزیشن پر بجلیاں بن کے گیرا اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستانی سیاست کے ایک پریزاد کے حوالے سے ہم پریزاد تو نہیں کہیں گے لیکن ایک بہت بڑی مماسلت ہے ایک مشابہت ہے جو پائی جاتی ہے اس پریزاد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کی تفصیل جو ہے وہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں کل چودہ فروری کا جب آغاز ہو رہا تھا رات بارہ بجے تو اس وقت کیا چیزیں چل رہی تھی سین کچھ اس طرح سے تھے کہ جی خیبر پختونخواہ میں زمنی بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے اس کے نتائج جو ہیں ان کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور لگ بگ بارہ بجے ہی بارہ بجے کے قریب ہی ایک بہت بڑی جو چیز واضح طور پر سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اپوزیشن کے جو کپتان ہیں پی ڈی ایم کے جو کپتان ہیں مولانا فضل الرحمن وہ اپنے گھر کی یا اپنے گڑ کی جو نشیس تھی جو وہ سٹی میر کا سب سے بڑا مارکہ تھا ڈیرہ اسماعیل خان کا وہ تقریبا ہار چکے تھے علی امین گنڈاپور وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین گنڈاپور جن کو پہلے الیکشن کمیشن کی جانب سے ناہل بھی قرار دیا گیا پھر بعد میں وہ جو فیصلہ تھا وہ ظہرہ واپس ہوا اور پھر ایک بڑا زبردست قسم کا مقابلہ تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں جو پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کا مقابلہ تھا وہاں پہ جو کینڈیڈیٹس تھے جے یو آئی فے کے جو کھلاڑی انہوں نے میدان میں اتارے تھے کفیل احمد ان کا نام ہے وہ مقابلہ کر رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کے چھوٹے بھائی عمر امین گنڈاپور ہیں وہ اس کنٹسٹ میں حصہ لے رہے تھے پہلے مرحلے کی اگر بات کی جائے بلدیاتین تخابات کے تو یہ چھا سٹھ نشستوں کا مقابلہ تھا اس میں جو پہلے پولنگ ہوئی پہلے مرحلے میں جو پولنگ ہوتی رہی اس میں جے یو آئی فے جو ہے اس کو کامیابی ملی حکومت بلدیاتین تخابات کے لیے تیار بھی نہیں تھی اور اس کے بعد وزیراعظم عمران خان جو ہیں انہوں نے بڑے ڈسیجنز لیے انہوں نے اپنی جو ساری پارٹی ہے وہ تحلیل کر دی تمام بارڈیز تحلیل کر دی پھر ایک کمیٹی انہوں نے بنائی ارگنائزنگ کمیٹی بنا دی اسد عمر صاحب اس کی صدارت کر رہے ہیں اس کمیٹی کی چئر پرسن ہیں اس کے بعد وزیراعظم نے یہ کہا کہ آئندہ جو بھی انتخابات ہوں گے بلدیاتی ہوں یا زمینی انتخابات ہوں یا آئندہ الیکشنز اس میں جو ٹگٹ کی الوکیشن ہے وہ خود کریں گے اور پھر ہم نے دیکھا بہت ساری تبدیلیاں پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی آئیں اسمائل خان کے اس مقابلے کے اگر بات کروں تو یہ بہت بڑا مقابلہ تھا یوں تو اور بھی جگوں پہ کل الیکشنز ہو رہے تھے تیرہ ازلاد ہے خبر پتونخواہ کے جس میں یہ زمینی بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے اس میں سے جو چھے نشستیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں اور وہ اس زمینی مرحلہ تھا اس میں پہلے نمبر پہ آئی ہے جی ایو آئی فے چار نشستیں جیتی ہیں نوٹا بیڈ نمبر لیکن دیرہ اسمائل خان کی سیٹ جو ہے اس کی اہمیت کیوں زیادہ تھی اس کی اہمیت اس لیے زیادہ تھی کیونکہ مولانا فضل الرحمن جو ہیں ان کا یہ گھڑ سمجھا جاتا ہے اگر دیرہ اسمائل خان سے مولانا فضل الرحمن یہ سیٹ نکال جاتے ان کی جماعت یہ سیٹ نکال جاتی تو حکومت کے اوپر جو سیاسی ایک جو پولیٹیکل پریشر آنا تھا سب سے بڑا پریشر اس صورت میں جب اپوزیشن جو ہے وہ ادم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لانے کی باتیں کر رہی ہے اس صورتحال میں اگر مولانا یہ سیٹ جی جاتے تو پاکستان تحریک انصاف اخلاقی طور پر کہیں کی نہ رہتی لیکن بہت مختلف ہوا جو سمجھا جا رہا تھا جو دعوے کیے جا رہے تھے پوزیشن کی جانب سے وہ سارے چکنا چور ہو گئے سارے خواب ملیاں میٹ ہو گئے مولانا فضل الرحمن کی جماعت جو ہے وہ دیرہ اسمائل خان سے جو مولانا فضل الرحمن کا گھڑ ہے وہاں سے اپنی سیٹ ہار گئی تو ویلنٹائن ڈے کا آغاز جو پوزیشن کے لیے ہوا وہ بڑا جو ہے تشویشناک تھا اچھا اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمر امین گنڈا پور جو ہیں وہ یہ سیٹ صرف جیتے نہیں ہیں یعنی صرف جیتے نہیں ہیں بلکہ چوبیس ہزار سے زیادہ ووٹوں کی لیڈ سے جیتے ہیں چوبیس ہزار سے زیادہ ووٹوں کی صرف لیڈ ہے انہیں تو مزید میں اس میں کیا کہوں کتنا برا یعنی کتنے برے طریقے سے مولانا فضل الرحمن کی جماعت کو شکست ہوئی ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں اب ہم آتے ہیں اس سیاسی ویلنٹائن ڈے کی جو اصل کہانی ہے اگلا جو مرحلہ ہے اس کی جانب ادم اعتماد تحریکی باتیں ہو رہی ہیں مسلم لی کاف جو ہے وہ گھڑ بنی ہوئی ہے سیاست کا ملکی سیاست کا لاہور ملکی سیاست کا گھڑ بنا ہوا ہے کبھی زرداری صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں کبھی مولانا فضل الرحمن صاحب پر تول رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں ہم نے دیکھا کہ بیس بائیس سال کے بعد پوزیشن لیڈر جو ہیں ہمارے قومی سمبلی میں شہباز شریف صاحب صدر مسلم لیگ نون وہ اپنے جو سب سے بڑے مخالفین ہیں جو سب سے بڑے حریفت ہیں ان کے ان کے پاس پہنچے ظہور الہی روڈ پہ ان کے گھر میں چودری پرویز الہی صاحب سے چودری شجاعت حسین صاحب سے ان کے ملاقات ہوئی جس کے بعد جو چہن گوئیاں ہیں ہمارے میڈیا کے اندر وہ بہت زیادہ بڑھ گئیں سیاسی تزیہ کار جو تھے وہ حکومت کے جانے کی باتیں کرنے لگ گئے اور شاید یہ تاثر جو تھا یہ بڑا مضبوط ہوتا گیا کہ شاید اب ادم اعتماد کی جو دیکھ ہے اس میں جو مسالہ جاتی کٹھے کیے جا رہے تھے وہ شاید پڑ کے احتیان ہونے والے ہیں لیکن مونس الہی صاحب مونس الہی صاحب نے کل چودہ فروری کے روز جو ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اس سٹیٹمنٹ نے جو بجلیاں گرائیں کڑاکے دار بجلیاں گرائیں دی ان کے سٹیٹمنٹ نے اپوزیشن کے اوپر اپوزیشن کی امیدوں کے اوپر سارا جو منظر نامہ تھا وہ انہوں نے کل جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا حکومتی اتحادیوں کے درمیان اگر ہم سمجھیں کہ جس طرح چودہ فروری کے روز جو آشک نامراد ہوتے ہیں وہ اپنے اہد و پیما جو ہیں وہ دوبارہ سے کر رہے ہوتے ہیں حکومت کے اہد و پیما کبھی کل کا دن تھا مونس الہی صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ نے ان کو زمین سے اٹھایا اور آسمان پہ لے گئی وہی تحریک انصاف وہی تحریک انصاف کے کارکنان جو سوشل میڈیا پر مونس الہی صاحب کے مہنگائی سے متعلق ٹویٹس ہوں ڈیمز کے متعلق ٹویٹس ہوں گووننس کے حوالے سے ٹویٹس ہوں اس پہ تنقید کیا کرتے تھے کل مونس الہی صاحب کا دن تھا اور سہرے پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ان کا ہم نوٹس کریں اگر تو وہ پریز کر رہے تھے مونس الہی صاحب کو مونس الہی صاحب نے جی واضح کر دیا کہ جتنی جو سیاسی محول بن رہا ہے جو باتیں کی جا رہی ہیں ادھے میں تمات کی ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے صرف یہی نہیں کہا بلکہ انہوں نے سارے معاملے کو تماشا قرار دیا اور انہوں نے کہا جی ایک تماشا سا لگایا ہوا ہے ہم سیاسی لوگ ہیں ہمارا ملنا جنہا لگا رہتا ہے کوئی گھر ہمارے چل کے آتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں ظاہر ہے اب یہ نہیں کہہ سکتے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جو چودری برادران ہیں چودری شجاعت حسین اور چودری پرویزلاحی صاحب مجھے ذاتی طور پہ یہ تجربہ حاصل ہے کہ ہم لوگ کچھ پروگرامز کی ریکارڈنگز کے لیے جب وہاں ان کے گھر پہ جاتے رہے ہیں تو وہاں پہ کس طرح سے مہمانوں کو ویلکم کیا جاتا ہے پورا پاکستان اور خاص طور پہ جو ہمارے صحافی ہیں وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہم سیاسی لوگ ہیں تعلق نبھانے والے لوگ ہیں اور ہم نے پاکستان تحریکن صاحب انہوں نے وزیراعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو سیاسی تعلق بنایا ہے وہ نبھانے کے لیے بنایا ہے اور انہوں نے واضح کر دیا کہ پانچ سال کے لیے جو ہمارا تعلق بنا ہے وہ اسی طرح سے قائم و دائم رہے گا اور انہوں نے کہا کہ وزیراعظم صاحب آپ اپنے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں آپ کے رہنماں ہیں آپ کے جو ایم این ایز ہیں یا آپ کی پارٹی میں جس طرح پریشانی پائی جاتی ہے تحریکی عدم اعتماد کو لے کے اپوزیشن کی جو دوڑے لگی ہوئی ہیں اس سب کو دیکھے تو انہوں نے نکھا کہ ان کو میسج دیں یہ تکڑے ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم عمران خان جو ہیں ان کے چہرے پر جو مسکراہر تھی جو انہوں نے ایک بڑی ان کا کلنٹ ٹریڈ مارک قسم کی جو ان کی سمائل ہے وہ بھی سب لوگوں نے دیکھی پھر وزیراعظم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی آکے ظاہر ہے باؤنسرز کیے اپوزیشن کو انہوں نے کہا جی یہ بیس بھی سال سے جن لوگوں کے گھروں کو نہیں گئے تھے اب ان لوگوں کی فوتگیوں پہ اپوزیشن رہنما فاتحہ پڑھ رہے ہیں اب ان کو تازیتیں یاد آ رہی ہیں اب یہ حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اب ان کی دھوڑیں لگ رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے دیکھی کل پاکستان کی سیاست میں ہوتی رہی ایک بڑا دلچسپ جو پہلو ہے کل کی سیاست میں کل کے دن کے حوالے سے وہ یہ تھا جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی ویڈیو کے کہ کل آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کل کے روز وہ مشابہت کون سی تھی جو پریزاد کے ساتھ جس کا ہم تسلسل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح پریزاد ڈرامے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیٹ بہروز صاحب جو ہیں وہ جب مڈر کر لیتے ہیں اپنی محبوبہ کا اس کے بعد جو پریزاد ہیں وہ جاتے ہیں اور وہ ساری ذمہ داری اپنی سر پہ لے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم میں نے یہ کام کیا ہے میں نے یہ مڈر کیا ہے تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ سیٹ بہروز جو ہیں وہ بڑا ان کا دل باغ باغ ہوتا ہے اور وہ پھر کرتے کیا ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ جو اپنی جتنا بھی ان کا بزنس ہے جتنی بھی ان کی پراپرٹیز ہیں اس کی جو پاور آف اٹرنی ہے وہ دے دیتے ہیں پریزاد کو تو مونسلہی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ پریزاد سے مشابہت اس طرح سے رکھتا ہے کہ ان کے سٹیٹمنٹ نے مشکلات میں گھرے ہوئے وزیر آزم عمران خان کی مشکلات جو ہیں ان سے ان کو نکالا اور ان کے ایک سٹیٹمنٹ نے پاکستان کی جو پلٹیکل سٹیویشن تھی جو سارا منظر نامہ تھا وہ بالکل بدل کے رکھ دیا اور ان کے اقدام کے بعد صورتحال یہ بن گئی ہے کہ وزیر آزم عمران خان جو ہیں وہ کل لاہور کا دورہ کر رہے ہیں اور اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ صرف لاہور کا دورہ ہی نہیں کر رہے بلکہ وزیر آزم عمران خان جو ہیں وہ چودری برادران جو ہیں ان سے ملاقات کریں گے چودری شجاعت حسین اور چودری پرویز لاہی جو ہیں ان سے ملاقات متوقع ہے مسلم لیقاف اور حکومت کے درمیان جو دوریاں تھیں وہ واضح طور پر ختم ہو چکی ہیں مونس لاہی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ گیم چینجر ثابت ہوا ہے کیا کچھ ہوگا وہ ہم اپنی اگلی ویڈیوز جو ہیں اس میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وزیر آزم کی ملاقات کیسی رہتی ہے کون سے چیزیں ہیں جو اس میں زیرے بحث آتی ہیں انٹل دے نیکس ٹائم اللہ حافظ